دیکھیں سب سے پہلے میں نہم ایمپلائیز ایسوسیشن زیلہ ڈوڑا کی طرف سے آپ تمام میڈیا فیٹریٹی کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کال پہ یہاں پہ شارٹ نوٹس میں تشریف لائیں اور جیسے کہ آج ہم پریس بریفیم دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی بہت خوبی جانتے ہیں کہ پسلے عرصہ پندرہ بیر سالوں سے نیشنل ایمیشن کے ایک ارمچاری جو ہے ایمپلائیز جو ہے ملازمین جو ہے وہ محکمہ سیحت میں اپنی سرویسز دے رہے ہیں لیکن ابھی تک پندرہ سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے چاہے ہم پچھلی ریجائمز کی بات کریں یا موجودہ سرکار کی بات کریں ابھی تک ہمارے حق میں کوئی بھی ایک جاب پالسی جو ہے فارمیلیٹ نہیں کی گئی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہاں پہ ایک پریس کانکرس کرنے کا جو ہم نے انکات کیا ہے تو اس کی گرز و گائید یہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں سے ہم اپنی رینڈرڈ ایک سرویسز دے رہے ہیں اس محکمے میں لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک ہمارے بارے میں کوئی بھی جاب شکرٹی کی ہم بات کریں وہ ہمارے حق میں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایک حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے اگر ہم پچھلے سالوں کی بات کریں عرصہ دوزار پندرہ تیرہ سے ہم نے بہت بار روڈز کو بھی ہٹ کیا ڈیفرنٹ کورٹرز پہ ہم نے ریپریزنٹیشنز بھی ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھی اور ہمیں صرف آشباسن دیا گیا اور دوزار سترہ اور اٹھرہ کی اگر بات کریں اس دن کی جو حکومت تھی اس ٹائم ایک ٹاپ روس بیروکریٹس کی ایک نگرانی میں جو ہے دو کمیٹیز کو دو سال میں مسلسل کا نسٹیچوٹ کیا گیا تاکہ وہ ہمارے ایشیوز کو ہماری جو لانگ پنڈنگ گریوینسز تھے ان کو ایگزیمن کر کے گورنمنٹ کے سامنے اپنی ریپورٹ پیش کریں اور تبکہ جو ہمارے ہیلٹ کے سواس کے جو منطری تھے باری بگت جی انہوں نے ہیڈ آپ دی جو جو اسیمبلی میں انہوں نے اس دن یہ واضح کیا تھا کہ ہم نے ایک فیسڈ مینر میں دسو چوبیس کے ایک بیج کر کے جو ہے ہم نے فائنس میک میں کو اپنی فائل سیمنٹ کی ہے اور اس طرح پہ ایک ہزار چوبیس ایمپلائیز کو جو ہے ریگلر کیا جائے گا لیکن ابھی تک دو ہزار سترہ گزر جانے کے بعد اٹھرہ کے بعد آج اکیس بائیس ہے تو آج ابھی تک ہمارے سامنے یہ چیز کلیر نہیں ہوئی ہے کہ اگر اس دن فائنس میک میں کو ہماری فائل دی جاتی ہے تو اس فائل کا کہاں ویئر ایبورڈ سے ہمارے پاس اس کا ابھی تک کوئی بھی ایک بلینکٹ وائنڈ میں سامنے نہیں آیا اور آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ہمارے ملازمین جہاں باگ بھی بہت ہو گئے چاہے ہم کوئی پینڈیمک کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی بہت ہوئے لیکن ابھی تک ہمارے سامنے یہ بھی کلیر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں سوشل سیکیورٹی بینیفیٹ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم آج آپ ساری میڈیا بندوں کے چینل کے مادیم سے ہم گورنمنٹ انتجامہ ایسا یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک جاب پالسی جو ہے وہ فریم کی جائے اگر آپ ون گو میں نہیں کر سکتے ہیں فیسٹ مینڈر میں ہمارے لئے ایک ریگلڈوریشن پالسی کا ایک سادن کیجئے اور ہمیں اس چیز کا اعتراف ہیں اور ہم اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سامنے کسی بھی امپلائز کے لئے ایک فارمیلیشن اپ پالسی کو بنانا یہ ایک تھوڑا چیلنج رہتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فیسٹ مینڈر میں بنے ایک پالسی کا ایک روڈ میپ ہمارے سامنے لائے جائے اور جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں تب تک انٹرم رلیپ دیا جائے جیسے جب یوٹی ہمارا یہاں پہ جمع کشمیر بنا اور یوٹی میں ہمارے سینٹرل ایکٹ لاغو ہو جاتا ہے منموم ویڈیز ایکٹ جو ہے جس پہ ایکول ویکول پے کی ہم بات کریں وہ چیز ہم پہ لاغو کیا جائے اگر ہم باقی یوٹی اور سٹیٹس کی بات کریں وہاں پہ اگر آپ سیلری کا ڈیکوریم دیکھیں گے یہاں پہ سیلری بہت مگر ملتی ہے اور بالخصوص اس میں پیرامیڈیکل سٹاپ جو ہے وہ پس رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ دوسری سٹیٹس اور یوٹی کی طرز پہ یہاں کے ایمپلائیز کو بھی اٹ پار بھی ریگولر ایمپلائیز جو ہے ان کی سیلری کو بھی انانس کیا جائے بالخصوص پیرامیڈس کی میں بات کروں اور ایک بہت ہی ایک اہم مدہ اس پہ ہے کہ نان لوکل ایمپلائیز جو ہے اپنے گھروں سے بہت دور ہیں ایک ٹرانسپر پالسی بھی عمل میں لائے جائے تاکہ ہماری جو ایمپلائیز وہ بھی رہا کی سانس لیں اور میں میڈیا کے وسادہ سے یہ بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں ہمیں ایک اطلاع جو موصول ہوئی ہے کہ جو منیپور کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ریگولرائزیشن کا انیشیوٹو لیا ہے جو وہاں کے انیشم کرنچاری ہیں ان کو جو ہے وہ ریگولر پوسٹ کے اگنیز جو ہیں ان کو وہاں پہ لگایا گیا ہے اگر باقی سٹیٹ یا یوٹی اس طرح کے انیشیوٹو لے سکتی ہے تو جمہو کشمیر کیوں نہیں لے سکتی ہے ہم یہاں سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی ہماری آواز جو ہیں جو کنسنٹ کوارٹرز پہ ہائر اپس بیٹھے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملاقی جب ملاقات کرتے تھے پسلے سالوں میں وہ یہ کہتے تھے یہ دلاسے دلاتے تھے کہ اگر باہر کی سٹیٹ یا یوٹی کرتی ہے ہم بھی اس طرح کا انیشیوٹو جو ہے آپ کے سامنے لیں گے اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہماری سٹیٹ اس طرح کی پہل کیوں نہیں کر سکتی ہے یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے نیتا لوگ ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس منتری لوگ یا پسلے جتنے بھی وزیراعالہ یہاں کے رہ چکے ہیں ہر ایک نے فخر سے کہا ہے کہ ان ایچ ایم جو ہے بیکبون ہے اگر واضح طور پہ وہ ہمیں بیکبون مانتے ہیں تو تب ہمیں ڈیو رگنیشن ملنی چاہیے اور وہ تب ہوگی جب ہمارے جواپوازی جو ہے عمل میں لائی جائے گی تو ہماری پریس کانسپرنس دینے کا یہی مقصد تھا اور ہم آپ میڈیا کے وسادت سے گورنن انتظامیہ سے بالخصوص جو ہمارے چیر سیکٹری ہیں ہمارے اے سی اے سے ہمارے مشن ڈائیٹر ہیں جو باقی جو ہیں آنگریبل پرائیم میسٹر کیونکہ ہمارا سٹیٹ جو ہماری جامو کشمیر یوٹی ہے تو ہمارا ڈائیٹلنگ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم ان سے بھی ایک گزارش کریں گے کہ فارمیلیشن آب جواب پالسی جو ہے وہ اختیار میں لائی جائے اور اس کے علاوہ جو بھی میں نے بہت ساری دوسری ڈیمانڈز رکھی جو ایکول پر ایکول ورک ہے سیلری کی انانسمنٹ اور ٹرانسپر پالسی جو ہیں اور سوشل سیکیٹی بینیفیٹ جو ہیں وہ ہمارے حق میں دی جائیں